تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِثْ وَالِمِينَ إِلَّا بَلَالَ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوئے نا آپ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کے لیے بدعا کی نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھنا اب تم فیرون کے لیے بدعا کر رہے ہو کل کو یہ نا اضاف آئے تو تمہارا دل پسی جائے پھر پکا رہنے کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اب اے اللہ ان کو تو تباہو ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے یہ پوائنٹ آف نو لٹرن ہے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہو ان کو کیوں پوری زندگی میں بھی مخالفت کرتے رہے آخری ٹیم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو مارا گسہ کیسے ٹھڑڈا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو مارے نبیل اسلام کا ہی جگرہ تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تصریب علیکم اليوم آج کسی پہ کوئی گریفت نہیں ہے ماف کیا ماف کیا ماف کیا یہ بڑا مشکل کام ہے ممہ خوطی آتیہم اغرقو فا ادخلو نارا اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرد کر دیا گیا پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمرا گزرے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنصَارَ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نا چھوڑ اس روح زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ يُدِلُّوا عِبَادَكَ اگر تُو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور اے لَا ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی کتری بڑی کنکلویشن کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام انہوں نے کہا میں نے ساڑھے نوزو سال ان کو عزمال لیا ہے کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی اب یہ بیسیکلی حضرت نو علیہ السلام پر ایک ایک ایکسپرٹ اپینین دے رہے ہیں کہ جب کسی کے پر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹن کے اوپر ہوتا ہے سُمم بُقم عُم یُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُون لیکن ہمارے لوگوں نے جناب اس سے علم غیب ثابت کیا انہوں نے کہا دیکھیں نو علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تُو نے زندہ چھوڑ دیئے نا نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا ان کے بارے میں نو علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑیں گے یہ تو ان کا اپینین تھا اگر نو علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے اے نو جاہلوں میں سے نہ ہو بہت سخت الفاظ ہے پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بدعا کی دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتا اب یہ تیرا بیٹا نہیں کیونکہ اس کے عمال تیرے مخالفین والے تو نو علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگنی پڑی تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تُو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھار والوں کو بچا لے گا اس سے مزید کلیر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تاویل غلط سمجھی کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی انہوں نے دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان ان کے گھار والوں کو بچائے گا بچرتے کہ وہ اہل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ فرم ہے کہ میں نے تیرے گھار والوں کی گرنٹی دی تھی لیکن ان گھار والوں کی جو ایمان لے کے آئے ہیں تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچیں گے ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی دی اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تُنہیں تو وعدہ کیا تھا میرے گھار والوں کو بچائے گا تو وہ باقی گھار والوں کو بچائے ہیں ساروں کو تو نہیں بچانا تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علمیں گیا ہے بھائی قیامت تک آنے والی اولاد کا جن کو اپنے گھار والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا ڈریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے اور اس کی تعویل دوسری کی انہوں نے اور پھر اللہ سے معافی مانگی پھر اللہ نے جب ڈانٹا آ تو قرآن پاہ بھی ان کی معافی بھی نکل ہوئی ہے اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا بخاری اور مسلم میں عدیث ہے قیامت والے دن جب سب لوگ نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا میں نے نافرمانی کی کہ آج میری پکڑنا ہو آج اللہ بڑے جلال میں ہے ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا تم نوخ کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا آج ہماری سفارش کریں تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی وہ قیامت کے دن تک ماں وہی بھی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے تو اسی علمے غیب لے کے بیٹھے ہو قرآن میں فٹی نہیں بیٹھتی یہ باتیں یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس میں میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کے نوک کے اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا لیکن دل میں اب کلک تھا جا کے حضور اللہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی آپ فرمائے تو انہیں کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا کہا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا آپ فرمائے تو انہیں اس کا دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور اس جملے کو آپ ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے پر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن عزید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے در کے کلمہ پڑھا یا حقیقتن پڑھا تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب عبدال علم غیب جانتے ہیں تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں میں تو صحابی ہوں تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا نا یہ بھی تو بدلہ نکلتا ہے اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام فرما ہے کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے علم غیب کوئی نہیں جانتا یہ آپ کو تو کہانییں کراتے ہیں نا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کہند ہیں نا اور خدمتگار کون ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے بابے جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی بھی کوئی کرامات ایک وڈرز وڈہ غوث بھی ہوئے نا جی وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا جو توڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں ان کو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو انہیں دل چیر لیا تھا تو چہرے خموش ہو گئے ہیں آپ کے غوث تو دل بھی باڑھ لیتے ہیں سب کہانی ہے سر قرآن و عدی صاحب کہیں سے بھی پڑھے نا ان کے عقیدے کی گورہ ہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیزیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نورٹن پہ ہے تیجی طرف سے مولا چکی ہے ان کی اولاد بھی نہ شکری ہوگی اور پھر اس صورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وہی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنائے یعنی میرا جو علم الغعیب ہے وہ dependent ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے اور اس صورت کا end بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے اور پھر ان کے گرد بھی حفاظت مقرر کر دیتا ہے اور ان کو under observation رکھتا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا اور جو غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہیں وہ protection کے ساتھ آتی ہیں اس میں جنات کا دغل نہیں ہوتا تو یہ یعنی اہل سنت ہوں اہل تشیعوں ہوں پوری کی پوری امت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوتا ہے یہ علم غیب اور یہ علم الغیب جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے باقی اس کے اندر اہل حدیث نے تھوڑا غلوب کر لیا اور اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوا جب بریلویوں نے علم غیب کے بارے میں غلوب کرنا شروع کیا تو اہل حدیث پھر دوسری طرف چلے گئے اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جو بات نبی کو بتا دی گئی وہ تو علم غیب ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تو آپ کے علم میں آ گیا اس لیے نبی الاسلام کی جو غیبی خبریں ہیں انہوں نے اس کے اوپر علم غیب کا لفظ ہی بولا ہے اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز نبی کے علم میں آ جائے گی وہ علم میں آنے کے بعد غیب نہیں رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے کیا اللہ تو کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے تو پھر کیوں کہتا ہے میں غیب کا جاننے والا ہوں اس لیے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں یہی مطلب وہاں تو بس اب اس اصول کو قائم رکھیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چیز نظر نہ آ رہی ہو جو ہستی وہ بھی دیکھ لے وہ غیب ہے اب نبی علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ یا عذاب قبر یا غیبی چیزیں دکھا دیتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے علم غیب ہی ہے نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ ہے سامنے ہے اس اعتبار سے تو سارا علم غیب اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں بلکہ شہادہ ہے سامنے ہے اللہ جب کہتا ہے میں چھوپی بھی باتوں کا جاننے والا ہوں تو کیا وہ اللہ سے چھوپی بھی ہے ہمارے ریفنس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں جو نظر نہیں آ رہی وہ میں دیکھتا ہوں تو بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب ہے بات سمجھ آگئی علم غیب کے اوپر میں نے ڈیٹیل دو لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی الحمدللہ وہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو فرقہ ورانہ روئی ہے انہوں نے بہت مصیبت کھڑی کی ہے علم غیب کے مسئلے میں میں ایٹی پرسنٹ بریلوی مکبہ فکر کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن وہ بیس پرسن ان کا غلوب ہے دوسری طرف اہل حدیث جو ہیں انہوں نے دوسری طرف غلوب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اس کو علم غیب کہنے ہی نہیں چاہیے بارل اہل حدیث کے اندر جو پڑھے لکھے علماء ہیں صحیح انہوں نے تو بقاعدہ پھر اس چیز کو مانا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی اگر آپ تشریف پڑھیں جو سعودیہ سے قرآن مفت دیا جاتا ہے اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے سلاح الدین یوسف صاحب 90 پلس ان کی ایج ہے تو انہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ترجمہ تو جونہ گڑی صاحب کا تفسیر انہوں نے لکھی ہے حاجیوں کو مفت دیتے ہیں دار اسلام پبلیکیشن نے بھی وہ چھاپا ہوئے ہیں اس میں اگر آپ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کی نکالیں گے نا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے اس کی تشریح میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم الغیب عطا فرماتا ہے علم الغیب کا لفظ انہوں نے یوز کی ہے یہ دو ایکسٹریم روئی ہیں میں نے اس کا عرد کر دیا باقی اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہیں اسی لئے میں نے وہ آلماس ساڑھے تین چار گھنٹے کی ویڈیو ہے دو نشستوں میں مسئلہ سکس اے اور سکس بی سکس اے علم الغیب سے متعلق ہے سکس بی جو ہے وہ کشف الہام اور خوابوں سے متعلق ہے کیونکہ خواب بھی ایک ذریعہ ہے غیبی خبر کا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا نبی الاسلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی تین شکلیں ہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان کی طرف سے ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے یہاں تو لوگ مطلب وظیفے کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی زیارت ہوئی جاتی ہے کیونکہ ہار ٹائم دماغ پر زیارت تو سوار رہتی ہے پھر مزے کی بات ہے کہ بریلوی اگر نبی الاسلام کو دیکھ لیں تو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی نہیں مانتے یہ دونوں دیکھ لیں تو اہلی دیس نہیں مانتے شیعہ ان کا نہیں مانتے شیعہ کا نہیں مانتے اور ایک دوسرے وہ خواب سنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے